اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مذکرنی منہ ما نسیدو علم نی منہ ما جائلتو اللہم مخبو بیت پہر بچو آج ہم لوگ فیزیکس ٹینتھ کلاس چپٹر نمبر ٹری کا لکچر نمبر ایٹ سٹارٹ کنے جا رہے ہیں اور چپٹر نیم اس جیومیٹریکل اپٹیپس ٹوڈے ہم لوگ دسکرس ایکسرسائز ایسے چپٹر ملٹیپل چوائز کوشٹنز choose the correct answer from the given choices which of the following quantity is not changed during the refraction of light کونسی چیز چینج نہیں ہوتی speed change ہوتی ہے speed 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 of light refraction میں نا light ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم انٹر کرتی ہے نا تو میڈیم dependent property چینج ہوگی دوسری چیز کونسی چینج ہوگی تیسری چیز کونسی ہوتی ہے ہاں بھو بھی چینج ہو جاتی ہے فریکنسی سورس ڈیپینڈنٹ پروپرڈی ہے آج پھر وہی بات کھار گئی ہونے تو اس ڈیریکشن چینج ہوتی ہے سپیڈ چینج ہوتی ہے اس فریکنسی یہ نہیں چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک نورجنگ میررر بھی دے ریڈیس آف ٹونٹی سینٹی میٹر کیریٹس ریالی مجھو ٹونٹی سینٹی میٹر فرم دا میررر وٹیس آبجیک ڈیسٹینس کیسے نکال ہوگے ایمیج ریال بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے ایمیج ریال ہے کونسا ایمیج ہے ریال ایک نورجنگ میرر ٹھیک ہے وید ریڈیس ریڈیس آف ٹونٹی سینٹی میٹر کیریٹس ایر ریال ایمیج تھرٹی سینٹی میٹر فرم دا میرر اچھا تو اس کو سال کر لیتے ہیں نہیں کیسے سال کریں گے اس کے ریڈیس آف کروی سے کتنا ہے ٹونٹی تو فوکل لیت برابر ہوتی ہے آر بھائی ٹو کے ٹونٹی بھائی ٹو کتنا آگیا ٹین سینٹی میٹر کلیر ہو گیا اب اللہ والو ہمیں نکالنا ہے ڈسٹینس آب دا اوبجیکٹ تو ون بھائی ایفی دیکھوڈ ون بھائی بی پلس ون اوپر کیو تو ون بھائی بی کس کے برابر آجے گا یہ ہے ون بھائی f مائنس ون بھائی q کلیر ہو گیا ڈسٹین سینٹی کتن ہے ثرڈی ہے نا تو جنبی حالی لچم آگیا ثرڈی تو ٹھیک ہے ادھر آگیا ثری مائنس وان وان بھائی پی وان بھائی پی ٹھیک ہے تو ٹو دیوائیڈ بھائی پی وان بھائی ففٹین آجائے گا بولو اب اگر تم دونوں شاڑوں کا بچہ ریسی پروکل لے لیں گے ہم لوگ تو میرے پیارے بچوں یہ آجائے گا ففٹین سنٹی میٹر کیا وہ میں اپ کہہ رہا ہوں تھی this is p this is p this is p ففٹین سنٹی میٹر یہ نگیٹیو کیوں کہہ رہا ہے it should be positive because the lens is lens is lens is lens is converging کونسہ lens ہے کونکیو لنسے لنسے میرے ہیں میرے ہیں تو اس کا object ریل ہوگا distance positive ہوگا an object is placed at the center of the curvature of a concave mirror کونسہ میرے ہیں کونکیو 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 the image produced by the mirror is located center of the curvature پہ ہی ہوگا یاد آیا out beyond the center of the curvature at the center of the curvature between the center of the curvature and the principal or the focal point at the focal point at the center of the curvature an object is 14 cm in front of the convex mirror the image is 5.8 cm behind the mirror what is the focal length تو بچے پہلی بات تو یہ ہے image کا distance negative ہوگا P کتنا ہے 1 by 14 Q کتنا 5.8 لے کی negative میں تو focal length find کرنی ہے 1 by F برابر ہوگا 1 by P plus 1 over Q لیکن Q negative ہوگا یاد ہے تو P کیا 1 by 14 minus negative why P 5.8 0.074 یہ آگے سمجھ آیا یہ نہیں آیا 1.4 چلو جی تو 5.8 یہ ہی ہے رجبوکر لے لیے 0.172 0.0714 minus 0.174 to the اب اس کا رجبوکر لے لیے تو minus 9 point these are option تیسر اپشن بجیس طرح نکال لیجئے گا آگے چلو the index of reflection depends upon the focal length the speed of light the image distance the object distance speed of light in the medium which type of image is formed by the by a convex lens کس قسم کس قسم کا image بنے گا کس سے convex lens سکرین کون سے lens لنس کون سا convex تو ریال image بننا چاہیے جیس ہونے سکرین which type of image is formed اچھا ہونے سکرین سکرین پہ بنا رہا ہے نا تو ریال image بنے گا inverted and real inverted and virtual virtual image کبھی بھی inverted نہیں ہوتا upright and real upright and virtual which type of یاد ہے نا which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object real erect same size real inverted diminished real inverted ہوتا ہے اچھا virtual erect diminished virtual تو virtual تو بنتا ہے نہیں یاد ہے نا تو image formed by a camera is real inverted and diminished virtual upright بالکل آن پھلا ہے real inverted and magnified نہیں جی کون سے بنتا ہے real inverted and diminished if a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle then the ray will reflect only reflect only partially reflected and partially reflected یا diffract تو کیا ہوگی reflect ہوگی total internal reflection یاد ہے نا اچھا the critical angle for the beam of light passing from water into air 14.8 degrees this means that let all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be absorbed totally reflected partially transmitted totally transmitted totally reflected clear ہوگیا اب اس کے بعد آپ کے رہی question what do you understand by reflection of light کیا آپ سمجھ جاتی reflection of light definition دے دی نہیں draw a diagram to illustrate the reflection at a plane surface ray diagram دے دوگے یا نہیں وہ آپ نے یہاں angle of incidence with the normal سمجھ ہے یہ incident ray ہے یہ point of incidence ہے یہ normal ہے یہ pq incident ray ہے یہ angle of incidence ہے یہ angle of reflection ہے بتا لوگے سارے کچھ اچھا describe the following terms used in reflection normal میں definition دیتی first angle of incidence angle of reflection یاد straight laws of reflection describe how they be verified graphically laws of reflection کی definition دو تھے describe how they can be verify by using a graph how کیا جا بندے دو سوال ایک جو لاز آپ ریفلیکشن آپ نے بتانے اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتانا کہ آپ جو لاز آپ ریفلیکشن ہیں ان کو graphically کیسے verify کر سکتے ہیں جناب 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 شکل گناہ دیں سمجھ آپ جو پیچھے میں نے کہا وہ شکل بنالو اور دو کچھ نہیں اچھا آگے جاتا اس کے پاس define reflection of light کر لوگ describe the passage of light through parallel sided transparent material تو یہ بچے جو آپ کو میں ریفریکشن کے قبانی بتایتے کہ ray of light PO آرہی ہے ٹھیک ہے وہ ٹکراتی ہے یاد آیا یہ آپ کے glass لیب ہے parallel side اس پہ ray of light آگے ٹکراتی آپ نے یہاں پہ نارمل اس کو کا نارمل کو ہن کا اور وہ ٹورز نارمل بینڈ کر رہی علاقہ رجانے کا راستہ یہ ڈاٹری لائن تھی اس پر نہیں جائے یہ clear ہو تو یہ آپ نے جیسے PO is the incident ray this is angle of reflection ٹھیک ہے ادھرہ بھی refracted along path O Q clear ہو گیا اس طرح آپ نے اس کو describe کر دیں اور یہ آپ parallel sided یہ transparent material that is glass lab define the following term used in the refraction ٹھیک ہے تو angle of incidence and angle of refraction can delete what is meant by the effective index of material to kya the ratio between the when ray of light kya یاد definition میں نے دی تھی slides پہ جب ray applied from one transparent medium میں inter ہوتی ہے ٹھیک ہے تو sine angle i sine angle r kya ratio ہوتی ہے ھیک rare medium and denser medium in r ratio to johan dholo sine angle i sine angle r r ratio to constant to reflective index kya 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 how would you determine the effective index of a rectangular glass lab to kya formula effective index kya we can we can determine the reflective index of rectangular glass lab by using formula kya formula n is equal to sine angle i by sine angle r air towards to the glass kya 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 bhi dhap kya reflective index bera par one divided by reciprocal of the critical angle of glass in a kya o formula m a dhap tisa formula the is a kya a kya liqu kya kya it be a kya kya speed of light in air divided by speed of light in the medium the material کچھ اور بھی ہے تو یہ فامولے آپ نے بتا دینا in air divided by speed of light in in medium تو c by v is n کتنے فامولے ہیں آپ کے پاس آگے کیا تھا still the laws of refraction of light and show ہو دے may be verified using the rectangular glass slab and pins یہ آپ کا practical ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک glass slab رکھنی اور آپ نے بتا کہ کرنا ہے ایک شیشے کی pin یہاں لگتا ہے clear ہو گیا اور ادھر سے دیکھنا شروع کرنا یہاں سے آپ کا pin نظر آ رہی ہو گیا clear ہو دیکھتے 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 ادھر کو جانا جہاں پہ pin مدم ہونے لگے وہاں پہ اپنے دوسری pin لگا دیں سمجھا ہے یہاں پہ دو pin لگا نہیں ہے کتنی pins یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان لائن نظر آئے گی اور جیسے آپ ادھر آتے جائیں گے ایک point پہ آکے وہ کو جائے گی diminish pin غاب ہو جائے گی سمجھا ہے اس point پہ آپ نے لگا دینا تو یہاں سے ray of light آئے گی ٹھیک ہے یہاں نامر draw کرنا اور اس سے join کر دینا بس یوں بھی لگا نہیں ہے کلیر وہ نہیں ہے تو ستر لاغ refraction of light اور شو ہو دے می بھی بھی ریفار یوں گا دے ریکتانگل گلا سلاب اور pins what is meant by the term total internal reflection definition دے دوگے ستر لاغنجن for the total internal reflection definition دے چکا ہوں what is critical angle یاد the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree it's called drive the relationship between the critical angle and the effective index of this substance میں دے چکا ہوں آپ کو یہ پورا proof دے چکا ہوں یاد ہے اور یہ سوال یاد رکھئے گا what are optical fibers definition دے چکا ہوں یا نہیں describe how total internal reflection is used in light propagation through optical fibers تو کیسے total internal reflection use ہوتی ہے تو یہ پوری working optical fiber کی ٹھیک ہے اس کا پہلے structure بتانا پھر اس کی working بتانا clear ہو گیا تو define the following terms apply to the lenses principal axis optical center focal problem what is meant by the principal focus آپ پھر کر لوگے کر لوگے illustrated your answer with ray diagram ہو جائے گی ویسے آپ میرر کی بھی بنانی ہیں چاہیے دونوں کی describe all light is reflected through the convex lens تو وہ ریس پوچھ رہے ہیں rules کیا پوچھ رہے ہیں rules of reflection of light rays چار میں نے بتائی تھی آپ ٹھیک ہے تو اس سے چار ریس کہا تھی ایک پہل پنسپل ایکسیز ہے تو لینڈ سے ریفریکٹ ہونے کے بعد پنسپل فوکس پرل ہو جاتی ہے آپٹیکل سنٹر سے پاس ہو تو وہ سیدھی گزے جاتی ہے تو اب تین ریس بتا دی صرف ٹھیک ہے with the help of ray diagram how you can show the use of thin converging lens as a magnifying glass اب with the help of ray diagram کیسے وہ میں نے پوروالی example دی تھی یاد یہ دکھاؤ یہ نکھ یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا magnifying glass آپ نے کہا یہ object کو اس کے optical central principle فوکس کے در میں رکھ دیا تو اس کا image کہا مان رہا یہاں پیچھے ہو گیا اور میں نے ایک چیز پیچھے دیکھی ہے وہ یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا بھائے یہ دیکھیں image in a magnifying glass یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بڑا گھوٹا یہ image یہ اس کا virtual image جو آپ کو دیکھ رہا ہے clear ہوا نہیں ہوا یہ بتا magnifying glass یہ بھائے diagram یہ lens that forms a virtual image that is larger than the object and appears behind the lens وہ lens کے پیچھے آپ کو دیکھے گا دیچھے clear ہو گیا clear so کی ray ڈیگرام آپ نے بتا نہیں ہے کو کوئن اس پلیز دیکھ فوکل سنو رہے ہو پوائنٹ آف ایک converging lens is an image formed what is its nature image بنتا ہی پینسیپل فوکس پہ ابجیکٹ پڑھا باؤ image بنتا ہی بکا the rays of light become parallel of reflection through the lens clear ہو گیا image نہیں بنے گا تو nature کا ڈسکس کریں ہم لوگ so what are the differences between real and virtual images بچے میں بتا چکا ہوں شروع کی slides دیکھ یاد کتنے 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 میں نے کہتا جو آپ کا real image وہ کیا ہوتا بہت actual intersection of the rays of light بنتا اور جو آپ virtual image وہ actual intersection of the rays of light نہیں بنتا دوسرا کہتا کہ جو real image وہ آپ screen پہ حسل کر سکتے اور virtual image وہ screen پہ حسل نہیں کر سکتے اب میں نے کہتا جب distance of the real image is for the convex lens but negative for the concave سمجھ یاد رکھنا چاہے کن کے وہ چاہے in the case of lens in the case image virtual ہوتا distance اس کا negative نہیں آجتے clear ہوگی ہے سو how does a converging lens form a virtual image of a real object چھٹا case میں تا کہ an object is placed between the optical center and the principal focus of the lens then its virtual image and virtual magnified image is formed on the same side of the object how does a diverging lens can form a real image of a real object diverging lens جو ہے وہ کب ایک real image بنا سکتا ہے مجھے آپ بتائیں ہم نے پڑنا تھا سارے کے ریمجز ہی ہوتے کون cave lens جو ہے کیا اس کا کبھی image real بنے گا image نہیں بنتا virtual بنتا اس کا focus ہی real نہیں ہوتا تو how does a diverging lens can form a real image of a real object real object کبھی بھی نہیں بنا سکتا because all the because its principal focus is virtual so therefore it is unable to form the real image clear ہو گیا define power of the lens in its unit power diopter power of the focal length is called the power of the lens of focal meter मे उसका unit diopter हो definition दे चुका हूँ describe the passage of light through glass prism and measure the angle of deviation to is ko I define कर چुका KT angle between the incident ray and the emergent ray और step by step मैंने जो reflection of light through the pism tih उसको लिखके दिया होगा आपको define the terms सुनरे हो resolving power and magnifying power resolving power क्या थी इसका मा बता चुका हूँ the ability of an instrument to distinguish between two closely spaced objects it's called resolving power magnifying power क्या थी जो बड़ा जी the ability of an instrument to increase the size increase and decrease दोन होगा increase the size of object ठीक है तो draw a ray diagram of simple microscope कर लो के magnifying last जी compound microscope reflecting telescope ये तीनो diagram ता को बनानी जाहिए लाज मन ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करों की mention the magnifying power of the following optical instruments क्या करना ही जी magnifying powers mention करना है simple microscope कि कितनी होती है one plus d by बूल जी magnifying power simple microscope तो आपके वो वाली होती है बूलके हो बूलके हो 1 plus d by f था d क्यादा near point था और अब क्यादा focal length इसकी simple microscope की वोई थी 1 plus it is what magnifying power 1 plus d by fd is the least to some distinct mean of the i or f is what the focal length of the converging lens और resolving power सुनरो तो आगे कागे compound microscope थी उसकी L by O multiply 1 plus d by f यहादा तो यह definitions थी तो मैंचन करना हैं सब को थी ठीक है जी compound microscope वो reflecting telescope क्या थी focal length of the objective divided by focal length of the eye piece यह यह है magnifying अब्जेक्टिव divided by eye piece की focal length तो जनाब उसके बाद क्या था डाएरे diagram to show the formation of images in the normal human नहीं तो यह हमने किया था कि normal human नहीं में rays of light जो है वो cornes inter होती है pupil के दरीये से lens इसके image को काँ पे तो यह ray diagram आपने में नहीं है ठीक है what is meant by the terms near sightedness and for sightedness how can these defects be corrected तो इसका मैंने आपको जो आपको आपके lecture में दिया था